بسم اللہ الرحمن الرحیم اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر ایک سو چھے شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح شراکت کے احکام ہے شراکت کا مطلب ہے چند افراد مل کر سرمایہ جمع کر کے کوئی کاروبار کوئی تجارت کریں اور اس میں نفع اور نقصان میں دونوں شریک ہوں یا چند جو ہیں وہ شریک ہوں اس کی اقسام اس کے کافی مسائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ شراکت کے احکام جو عنوان ہے اس کا آج ہم آخری درس پڑھ رہے ہیں اس آخری درس میں ہم اختتامی جو مسائل بچتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں تو آئیے مسئلہ نمبر دو ہزار ایک سو بائیس اگر شراکت کے سرمایے سے کوئی معاملہ کیا جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ شراکت باطل تھی تو اگر صورت یہ ہو کہ معاملہ کرنے کی اجازت میں شراکت کے صحیح ہونے کی قید نہ تھی یعنی اگر شرکہ جانتے ہوتے کہ شراکت درست نہیں ہے تب بھی وہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف پر راضی ہوتے تو معاملہ صحیح ہے کہتے ہیں کہ اگر مثلا چند لوگ جو ہے وہ شراکت کریں اور مال ایک دوسرے کا سرمایہ جمع کریں اور اس کے ذریعے سے کاروبار شروع کریں اور اس میں ایک معاملہ کریں یعنی کوئی چیز خریدیں یا کوئی چیز فروخت کریں اب جب معاملہ ہو گیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ شراکت تو باطل تھی جو شراکت ہم نے کی تھی وہ شراکت باطل تھی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معاملہ انہوں نے کیا ہے کیا وہ معاملہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ انہوں نے معاملہ کیا ہے شراکت کے اعتبار سے اب جب کہ شراکت ہی نہیں ہے شراکت ہی باطل ہے تو معاملہ کا صحیح ہونا یا معاملہ کا صحیح نہ ہونا کیا ہوگا یہ سوال ہے کہنے کے اس میں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ معاملہ کرنے کی اجازت میں شراکت کے صحیح ہونے کی قید نہ تھی یعنی شرکت جانتے ہوتے کہ شراکت درست نہیں ہے تب بھی وہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف پر راضی ہوتے تو معاملہ صحیح ہے کہیں کہ مثلا شرکت تو باطل ہو گئی مگر ایک صورت یہ کہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں شرکت کے صحیح ہونے کی قید نہیں تھی کہ مثلا اگر شرکت صحیح ہے تو معاملہ صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ اگر شرکت درست نہیں ہے تب بھی جو ایک دوسرے میں دوسرے کے ساتھ چند افراد شریک ہیں اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر یہ شرکت نہ ہوتی تب بھی ایک دوسرے کے مال میں وہ تصرف پر راضی ہوتے تو معاملہ صحیح ہے یعنی اگر شرکت نہیں ہوتی تب بھی وہ ایک دوسرے کے اگر مال میں ایک شخص جو ہے دوسرے کے مال میں تصرف کرے تو دوسرا اس کو روکے گا نہیں اگر دوسرا پہلے کے مال میں تصرف کرے تو پہلے دوسرا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ اسے روکے گا نہیں اگر کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اگر اس طرح ہو تصرف پہ راضی ہوں تو پھر بھلے شرکت صحیح نہ ہو تب بھی معاملہ صحیح ہے معاملہ بلکل صحیح بھلے شرکت نہ ہو کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے پر راضی ہیں جب ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے پر راضی ہیں تو پھر جو معاملہ ہوا ہے تصرف ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو کچھ اس معاملے سے حاصل ہو وہ ان سب کا مال ہے اب سب ایک دوسرے پر راضی ہیں تصرف پر اب جو معاملہ ہوا اس کا جو نفع ہوا یا نقصان ہوا جو کچھ اسے حاصل ہوا وہ مال سب کا ہے کسی ایک کا نہیں ہے اور اگر صورت یہ نہ ہو تو جو لوگ دوسروں کے تصرف پر راضی نہ ہو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اس معاملے پر راضی ہیں تو معاملہ صحیح ہے ورنہ باطل ہے کہیں گے ایک دوسرے کے تصرف پر راضی تھے تو معاملہ صحیح تھا اب ایک دوسرے پر اگر صورت حال یہ ہو ہے کہ ایک دوسرے کے تصرف پر راضی نہیں ہے تو جو ایک دوسرے کے تصرف میں راضی نہیں ہیں اگر اسے معاملے پر راضی ہو جائیں کہیں گے ہم ویسے تو ایک دوسرے کے تصرف پر راضی نہیں ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اچھا ہوا ہے منفع تاصل ہوئی ہے لہذا ہم اس معاملے پر راضی ہیں تو معاملہ صحیح ہو جائے گا اگر وہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو اس معاملے پر راضی نہیں ہیں تصرف پر تو ویسے راضی نہیں ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس معاملے پر بھی ہم راضی نہیں ہیں تو اس صورت میں وہ معاملہ باطل ہو جائے گا معاملہ صحیح نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان میں سے جس نے بھی شرکت کے لیے کام کیا ہو اگر اس نے بلا معاوضہ کام کرنے کے ارادے سے نہ کیا ہو تو وہ اپنی محنت کا معاوضہ معمول کے مطابق دوسرے شرکہ سے ان کے مفاد کا خیال رکھتے ہوئے لے سکتا ہے مثلا شرکت تو تھی نہیں شرکت ہو گئی ختم اس نے ظاہرے کے یہ جو معاملہ کیا ہے اگر شرکت ہوتی تو فائدے کے لیے کیا ہے اگر شرکت نہیں ہے تو ظاہرے کے اسے پھر بھی فائدہ چاہیے چاہے وہ فائدے کے اعتبار سے ملے چاہے وہ معاوضہ کے اعتبار سے ملے کہیں گے اس کا اعتبار یہ نہیں تھا کہ وہ بلا معاوضہ کے کام کر رہا ہے نہیں بلکہ اس کا اعتبار یہ تھا کہ جو معاملہ میں کر رہا ہوں جو چیز میں فروخت کر رہا ہوں ساری ساروں کی مل کے اسے مجھے معاوضہ چاہیے تو اب کیونکہ اس نے وہ بیچا ہے تو اس صورت میں اسے معاوضہ لینے کا حق ہے اب معاوضہ کتنا لے کہہ رہے کہ معامل کے مطابق اس طرح سے لے کے دوسرے جو شرکہ ہیں ان کے مفاد کا بھی خیال رکھے اجھے یہ کب ہے جب وہ معاملے پہ راضی ہو جائے ساروں نے اجازت دے دی مجھے اجازت ایک صورت تو یہ ہے کہ اجازت دے دی ہو دو صورتیں انہوں نے کہا نا ایک صورت تو یہ ہے کہ اجازت دے دی ہو ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت ہو یا دوسری صورت یہ ہے کہ اجازت پہلے تو نہیں تھی لیکن معاملہ کرنے کے بعد وہ راضی ہو کہ بھئی حملہ معاملے میں راضی ہے معاملہ ہمیں قبول ہے تو ان دونوں صورتوں میں اب مال تو بھک گیا اب جو فائدہ ہوا اس میں سے جس نے بیچا ہے وہ اپنا معاوضہ لے سکتا ہے اور دوسرے شرکہ جو ہیں ان کے مفاد کا خیال رکھتے ہوئے معاوضہ لے سکتا ہے اب کہتے ہیں کہ لیکن اگر کام کرنے کا معاوضہ اس فائدے کی مقدار سے زیادہ ہو جو وہ شراقت صحیح ہونے کی صورت میں لیتا تو بس اسی مقدار اسی قدر فائدہ لے سکتا ہے کہتے ہیں کہ مثلا اب وہ فائدہ تو لے مگر کتنا لے یہاں پہ انہوں نے مجملن بتایا کہ دوسرے دوسروں کے مفاد کا خیال رکھتے لیکن اگر کہتے ہیں کہ نیچے کہتے ہیں کہ اگر معاوضہ اس فائدے کی مقدار سے زیادہ ہو جو اسے شراقت کی صورت میں ہوتی مثلا 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 لے لیتا ہوں پانچ افراد تھے شرکت میں شراقت صحیح نہیں ہوئی لیکن معاملہ پہ پا گیا اب اگر شراقت ہوتی تو مثلا انہیں کسی چیز پر ہم مثلا لے لیتا ہوں کہ کسی چیز پر انہیں فائدہ ہوا پانچ ہزار روپے افراد ہیں پانچ اب ان میں سے ہر ایک کا فائدہ کتنا ہوگا ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار ساروں کو پانچوں کو ایک ایک ہزار فائدہ ملے گا اب کہتے ہیں کہ اگر شراقت صحیح نہیں ہوئی تو اب تو شراقت نہیں ہے اب وہ بیچنے والا جو ہے وہ معاوضہ لے رہا ہے تو کہیں کہ شراقت کی صورت میں اسے فائدہ ہونا تھا ایک ہزار کا اب اگر وہ معاوضہ ایک ہزار سے زیادہ لیتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا شرکت کی صورت میں جس قدر اسے فائدہ ہونا تھا شرکت کی صورت میں جتنا وہ فائدہ لیتا اس سے زیادہ معاوضہ معاوضہ اس سے زیادہ نہ لے بلکہ اسی کے برابر لے یعنی کیا مطلب یعنی معاوضہ جو ہے وہ بھی ایک ہزار لے پانچ ہزار ہوئے فائدہ ایک ہزار وہ اپنا معاوضہ لے اور باقیوں کو اپنے اپنی منفعات جو ہے وہ تقسیم کر کے دے دے تو یہ تھا شرکت کا آخری مسئلہ شراکت کے احکام کی بحث تمام ہوئی اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ صلح کے احکام شروع کریں گے یہاں تک ہم نے شرکت کے تمام مسائل کو تفصیل سے پڑھا شرکت کی دو احکام تھی ان کو بھی ہم نے پڑھا اور یہ درس کچھ مختصر ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ آخری سبق ہے اور آخری مسئلہ تھا اس وجہ سے یہاں پہ اس کو اختتام کر رہے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ